بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے محترم شبیر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ عشاقی نماز کے بعد وطر سے پہلے دو رکعت نفل اور وطر کے بعد دو رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر دیکھیں عشاقی فرض نماز کے بعد وطر سے پہلے دو رکعت نماز سنتِ معقدہ ہے ان دو رکعت سنتِ معقدہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے پہلے دو رکعت سنتِ معقدہ کے علاوہ دو رکعت نفل بھی پڑھا کرتے تھے تو یہ دو رکعت نفل جو ہے اس کے پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تندرست سہتمن انسان کے لئے بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا عجر ملتا ہے انہیں آدھا سوا ملتا ہے اب دوسرا سوال تھا کہ وطر کے بعد جو دو رکعت نفل ہے ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے بیٹھ کر دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد دو رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ہمارے لئے اس سلسلے میں کیا حکم ہے انہیں امت کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر تو علماء امت نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ امت کے لئے عوام کے لئے کھڑے ہو کر پڑھنا ان دو رکعت نفل نمازوں کو وطر کے بعد جو ہے افضل کھڑے ہو کر پڑھنا ہے دلیل اس سلسلے میں کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں بیٹھ کر نوافل پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا عجر ملتا ہے کوئی انسان بیٹھ کر دو رکعت نفل نماز پڑھے اس کے مقابلے میں ایک انسان کھڑے ہو کر دو رکعت نفل پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھا عجر ملتا آدھا سوا ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا que اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نوافل پر اتنا زیادہ احتمام کرتے ہیں رات بر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نوافل میں پیروں پر ورم آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجر کے آپ زیادہ طلبگاہ رہتے ہیں تو پھر بیٹھ کر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں عادہ عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح عام انسان نہیں ہوں انہیں میرے لئے اللہ نے خصوصیت رکھی ہے اگر میں بیٹھ کر بھی نوافل پڑھوں گا مجھے پھر بھی پورا عجر پورا ثواب ملے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی لیکن بعض علماء لکھتے ہیں اگر کوئی انسان کبھی کبھی وطر کے بعد دو رکعہ نفل نماز بیٹھ کر اس نیت سے پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو کبھی کبھی پڑھنے کی صورت میں اللہ تبارک وطالعہ سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پورا عجر عطا کرے لیکن عذرع حدیث آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے موافق آدھا ثوابی ملے گا بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے کا جو اختیار ہے یہ صرف نوافل میں ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے کا جو اختیار دیا گیا ہے صرف نوافل میں ہے واجب اور فرائض میں اختیار نہیں ہے اگر کوئی انسان قیام پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے انہیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اب اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے فرائض ہیں واجب تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ قیام ہی پھوت ہو گیا جو فرض ہے تو اللہ تبارک وطالعہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حازہ من عندی واللہ آلم و احکم و اتم و ما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ